بسم اللہ الرحمن الرحمن میں ہوں شاہد منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیمی پوٹس اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع آج ہم بنانے جا رہے ہیں پشاوری، آلو، کڑاہی بہت ہی منفرد ریسپی ہے گھر پہ ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تو چلیں آج کی ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے سات سو پچاس گرام آلو لے لینے ان کو دو کے چھیل لینا ہے اور اس کے بعد کانٹے کی مدد سے اس کے اندر آپ نے چاروں طرف سے سراخ کرنے ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ سراخ کرنے ہیں تاکہ کانٹہ آپ کے ہاتھ کو نہ چھپ جائے بلکل آرام آرام سے کرنا ہے تمام آلو ان کو چاروں طرف سے ان کو سراخ کر لینا ہے کوشش کرنا ہے کہ بلکل چھوٹے سائز کے آلو ہوں تاکہ وہ جلدی اندر سے کک ہو جائیں یہ دیکھیں میں نے تمام آلو کانٹے کی مدد سے اس کے اندر سراخ کر لیئے جب آپ سراخ کر لیں گے تو پھر اس کے اندر آپ نے ایک ٹی سپون نمک کا شامل کرنا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو مل لینا ہے تاکہ تمام نمک آلو ان کو آلووں کو لگ جائے اچھی طرح سے اس کو مل لینا ہے تاکہ میری نیشن اچھی ہو سکے یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح سے نمک تمام آلووں کو لگ گیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک کڑاہی میں ایک کپ تیل گرم کرنا ہے میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے بہت ہی غزائی خصوصیات کا حامل ہے جوڑوں کے درد میں بڑا مفید ہے تو اگلی ریسپیز میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو میں نے ایک کپ سرسوں کا تیل لیا ہے جو آلو میں نے میری نیٹ کیے تھے ان کو میں نے نکال لیا ہے اور پانی جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے اب آلو جو ہے ان کو آئل کے اندر ڈال دینا ہے اور چمچہ اسطہ اسطہ چلاتے رہنا ہے اس کی سائیڈز آپ نے تبدیل کرتے رہنا ہے تاکہ یہ آلو چاروں طرف سے اچھی طرح سے کک ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس طرح اچھی طرح کک ہو رہے ہیں یہ چمچہ بڑی احتیاط سے آپ سے چلانا ہے تاکہ یہ آلو ٹوٹے نہ یہ دیکھیں کتنا گولڈن کلر آ گیا ان کا اور بڑے اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو گئے ہیں اب آپ نے اس میں ایک پہلی لیسن ادر کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے جب یہ لیسن ادرک فرائی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تقریباً تین سے چار ٹامٹر جو ہیں وہ آپ نے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے اس کی آپ نے پیسٹ بنا لینی ہے اور وہ پیسٹ بنانے کے بعد پھر آپ نے وہ اس کے اندر شامل کرنی ہے ماشاءاللہ بہت گولڈن کلر اچھا آگیا ہے اس کا اور لیسن بھی فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے ٹامٹر کی پیسٹ بنائی تھی وہ ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ٹامٹر اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور ساتھ ہی ہم نے چار پانچ ثابت ہری مرچیں وہ شامل کر دینا ہے اچھی طرح سے اس کو ہلا لینا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی لوگ آ رہی ہے اس کی جمجہ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے سائٹس کی تبدیل کرتے رہنا ہے اور اس کو آپ نے کوئی تین سے چار منٹ دم پہ اوپر رکھ دینا ہے اب یہ دم آ گیا ہے اس کو دم کھولا ہے تو دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ تیار ہوا ہے تیل اس کا علیدہ ہو گیا ہے جب آپ کا آئل گریوی سے علیدہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اچھی بنائی سائلن کی ہو گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا تیار ہوا ہے اچھی طرح اس کو آپ نے بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد جب اس کا مکمل تیل باہر آ جائے گا تو آپ نے جو ایکسٹرہ تیل ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے یہ ہم نے جو علو ڈالے تھے اس کو فرائی کرنے کے لئے ڈالا تھا تو ایکسٹرہ تیل آپ نے نکال لینا ہے جس کو ضائع نہیں کرنا ہے کسی اور ویجیٹیبل ریسپی کے اندر اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہے اس کو ایسے آپ ضائع نہ کریں تقریباً ہم نے جتنا ایکسٹرہ تیل تھا وہ سارا ہم نے اس میں سے نکال لینا ہے یہ دیکھیں جو سارا ہے اب اس کے اندر ہم نے ایک پیالی دھئی کی ڈالنی ہے دھئی ہم نے ڈال دی ہے اب اس کو تھوڑی دیر کے لئے بھونیں گے جب دھئی اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے گا تو اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے ڈککن لگا کے ہلکی آنچ پہ دام گئے رکھیں اس کو تاکہ آلو بھی اندر سے اچھی طرح سے پرائی ہو جائیں یہ دیکھیں دھئی ہمارا خوشک ہو گیا ہے اس میں سے آئیل چھوڑ دیا ہے گریوی نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی لوگ آ رہی ہے دیکھنے میں بہت اچھا ہے اب اس میں ہم مسائلے شامل کرتے ہیں ایک ٹی سپون آپ نے لال میرس کا ڈالنا ہے اور ایک ٹی سپون آپ نے پسا ہوا زید دنیا وہ ڈالنا ہے ادھا ٹی سپون زیرہ ڈالنا ہے اور آدھی ٹی سپون نمک کا ڈالنا ہے کیونکہ نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا تو اپنے زائکے کے مطابق ڈال لیں آدھی ٹی سپون کالی میرس کا ڈال لینا اور اس کو پانی کا چیٹا دے کے اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی گریبی بھی تیار ہوئی ہے اور سالن تیار ہے اب آخر میں آپ نے اس کے اوپر دو ٹیبل سپون کوئی بھی کریم آپ لے سکتے ہیں وہ آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی اچھی ذائکے دار اس کی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا سال انتیار ہوا ہے اب دنیا سے ہم نے اس کو گانش کرنا ہے دنیا بہت ضروری ہے اور لازمی آپ نے اس میں ڈالنا ہے اس سے اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس میں خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے جب آپ نے دنیا اس میں ڈال دینا ہے تو پھر آپ نے آگ کو بند کر دینا ہے چولہ بند کر دینا ہے اور اس کو پھر آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے دم پہ رکھ دینا ہے اس سے یہ ہے کہ آئل بھی آپ کا باہر آ جائے گا اور تمام مسالے اور دنیا کی خوشبو بھی سالن کے اندر آ جائے گی تو لیجیے جناب بہت ہی مزیدار پشاوری علو کڑھا ہی تیار ہو گئی ہے اب اس کو ڈیشوٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تو ہم اس کو ڈیشوٹ کرتے ہیں آپ اس کو مہمانوں کو نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تندور کی روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں گھر کی روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی لوگ آ رہی ہے دیکھیں علو بھی سارے بلکل ثابت ہیں کوئی ٹوٹا ہوا نہیں ہے چمچے کو بلکل احتیاس سے چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ کم نہ ہو اب آخر میں تھوڑی سی کریم سے اس کو آپ نے گارنش کر دینا ہے اور اپنے مہمانوں کو سرف کر دینا ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی آپ کو تمام جہانوں کی خوشیاں عطا کرے آپ کو تمام نعمتیں عطا کرے اللہ حفیظ موسیقی